ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو موتمت جونئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا دو ناجنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگینوں کی طرح مصہور کن آداؤں سے رکس کر رہی تھی ان کے پاؤں میں کنگرو نہیں تھے ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے اس رکس میں خمار کا تاثر تھا دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رکس میں مہو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاتر ناجی ایش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہ کرتا اس کے بعد سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا وہاں سوڈانی لباس میں ملبوسے کے ادہر عمر آدمی بیٹھا تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی ناجی کو دے کر وہ اٹھی ناجی چہرے اور قد کاٹ کے دلکشی دے کر ٹھٹک گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف اپنی ایاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہائیت خوبصورت اور ایار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک ملک کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا جس طرح کساب جانور کو دے کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے اسی طرح ناجی لڑکی کو دے کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش افسر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا لڑکی کے مطالق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہیں ناج بھی سکتی ہے اور پتر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے ناجی نے اس کا تفصیل انٹروی لیا وہ اس ون کا ماہر تھا اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس ملک کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موضوع ہو سکتی ہے سودہ دے ہو گیا بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رکس اور شراب سے دل بھیلا رہے تھے اس نے لڑکی کو ناچنے کے لے گا لڑکی نے جب چگہ اتار کر جسم کو دو ہی بل دیئے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے پہلی دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی ناجی نے اسی وقت محفل برخواست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا ناجی نے اسے کہا زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے زکوئی نے پوچھا نیا امیر مصر ناجی نے جواب دیا وہ سلارعظم بھی ہے سلاہیدین ایوبی زکوئی نے پوچھا ہاں سلاہیدین ایوبی ناجی نے کہا اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا نہیں ناجی نے جواب دیا شراب عورت ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایک ایسا تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے زکوئی نے کہا کیا وہ تلسم بیکار ہو گیا ہے میں نے ابھی آزمایا نہیں ناجی نے کہا یہ کام تم کر سکتی ہو میں سلاہیدین ایوبی کی عادتوں کے متعلق بہت کچھ بتاؤں گا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں زکوئی نے پوچھا نا بھی نہیں ناجی نے جواب دیا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پس جائے پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام ہششن سے نہائید آسانی سے کرا سکتا تھا یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں زکوئی نے کہا اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا وہ اس کی توقعوں سے زیادہ ذہین تھی ہاں زکوئی ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالا بن جائیں آگے میں جانتا ہوں مجھے اس سے کیا کام لینا ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا لیکن تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاحی الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے اگر تمہارے حسن اور نازو انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی صلاحی الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکیں گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہیں تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی اس لئے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہ کرتا یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے زکوئی نے کہا مجھے یہ بتلائیے کہ اسلاحی الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں ناجی نے کہا اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا میں نے تمہیں اسی مقصد کے لئے بلایا ہے آگے میں سنبھال لوں گی وہ رات گزر گئی پھر اور کئی راتیں گزر گئیں سلاحی الدین ایوبی اندازامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا علی بن سفیان نے اسے ناجی کے مطالق جو ریپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہوگا اس نے علی سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سلیبیوں سے زیادہ حضرناک ہے یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی امارت آستین میں بال رہی ہے علی بن سفیان نے ناجی کی تحریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا اور پھر کہا اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں صرف سوچ نہیں سکتا سلاحیدین ایوبی نے جواب دیا علاج شروع کر چکا ہوں مصر سے جو سپاہ برتی کی جاری ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڑ مٹ کر دوں گا پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھگانے پر لے آؤں گا اور میں یہ بھی وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سلیبیوں کے ساتھ بھی گٹ جوڑ کر رکھا ہے علی بن سفیان نے کہا آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسط دینا چاہتے ہیں مگر ناجی آپ کے خواب خود دیوانے کا خواب بنا رہا ہے تم اس اس لئے میں کیا کر رہے ہو دیں مجھ پر چھوڑیں علی بن سفیان نے جواب دیا میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ مطمئن رہے میں نے اس کے گد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اور یہ دیوار متحرک ہے یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے کلے میں قید کر لیا ہے سلای الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کاروائی کی تفصیل نہ پوچھی علی نے اسے پوچھا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدو کر رہا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجئے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹ کے پیچھے رکر ٹہلنے لگا اس کی آہ نکل گئی وہ رک گیا اور بولا بن سفیان زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید کچھ نصیب ہیں جن کی قومی حص مردہ ہوتی ہے اور جن کو کوئی کردار نہیں ہوتا بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں وہ بدنصیب ہیں امیر محترم علی نے کہا ہاں بن سفیان سلایدین ایوبی نے کہا میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارہ اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر بادیوں جنگلوں اور سہراؤں میں کھو جائے گی ملت کی خلافت تین حصوں میں بٹ گئی ہے امیر منمانی کر رہے ہیں اور سلیبیوں کے آلہ کار بندے جا رہے ہیں مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ سلیبیوں کے غلام اور آلہ کار رہیں گے وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں مگر قوم کی ایسیت سے وہ مردہ ہوں گے ذرا نقشہ دیکھو علی آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے وہ ہموش ہو گیا سر جگا کر ٹیلنے لگا پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا کہنے لگا جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو سلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں اس میں سلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی میں شاید اپنا عظم پورا نہ کر سکوں میں شاید سلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤ لیکن میں قوم کے نام ایک وسیعت چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بروسہ نہ کرنا ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معایدہ نہ کرنا آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عظم سے مایوس ہو گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا مایوس نہیں سلیبی نیوبی نے کہا جذباتی علی میرا ایک حکم مطلقہ شبے تک پہنچا دو برتی دیس کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لئے زیادہ زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں ہمارے پاس اتنی نبی تربیت کا وقت نہیں برتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو اور تم اپنے لئے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شبخون بھی ماریں یا جہاں بعضوں کا دستہ ہوگا انہیں حسوسی تربیت دو ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ زیادہ عرصہ پیاس پرداشت کر سکیں ان کی نظریں اقاب کی طرح تیز ہوں ان میں سہرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح چھپٹنے کی مہارت تلہری اور طاقت کے مالک ہو ان میں شراب ہشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو عورت کے لئے وہ برف کی طرح یق ہوں بھرتی تیز کراتو بن سفیان اور یاد رکھو میں حجم کا قائل نہیں مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے وہاں تعداد تھوڑی ہو ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عظم کو سمجھتے ہوں کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے اگلے دس دنوں میں ہزار ہاتھ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آگئے اور ان دس دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاحی دن ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پانس کر اس کی شخصیت اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے ناجی کے ہمراز دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فرون دیکھ لیتے تو خدای کے دعوے سے دسپردار ہو جاتے ناجی کا جسوسی کا اپنا نظام تھا بہت تیز اور دلیر وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاحی دن ایوبی کا حسوسی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغرسہ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیئے تھے اور اس نے علی کو قتل کر دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا زکوئی کو ناجی نے صلاحی دن ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے احساب پر سوار ہو گئی ہے وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا اس نے ان دو ناشنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھی جو اس کی منظور نظر تھی تین چار راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرگی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آگوش میں انڈے دینے لگی تھی انہیں زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترقیبیں سوچنی شروع کر دی وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر دو محافظوں کا پہرہ رہتا تھا اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیوں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی علی بن صفیان اس لائیو دین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا یہ سب امیر مصر یعنی وائس رائے کے پرانے باڈی گارڈ تھے ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے یہ جہاں بازو کا منتحب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی تاک تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد خور تھا ناجی کو یہ تبدیلی بلکل پسند نہیں تھی لیکن اس نے سلاحی الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلاحی الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ ایک آدھ دین میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کرے گا اس کے جانے کے بعد سلاحی الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے گا علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے دوسرے ہی دن سلاحی الدین ایوبی نے دوسرے ہی دن سلاحی الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے ناجی نے تین روز بعد کی دعوت دیر بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور سہرہ میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا ناج کانے کا انتظام ہوگا بڑھگار کے گھوڑا سوار اپنے کرتب دکھائیں گے شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائے کے مقابلے ہوں گے اور صلاحیدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا رہائش کے لئے خیمیں نصب ہوں گے صلاحیدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا اس نے ناج کانے پر بھی اعتراض نہ کیا ناجی نے ڈرتے ججکتے کہا پوچھ کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو بھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں وہ شراب کے عادی نہیں وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی چاہے آپ ان کے کمانڈر ہیں صلاحیدین ایوبی نے کہا آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا امیر مصر کا اقبال بلند ہو ناجی نے غلاموں کی طرح کہا میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت نہ پسند کرتے ہیں انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ رائی اور بدکاری کے سیوا سب کچھ کر سکتے ہیں صلاحیدین ایوبی نے کہا اگر شراب پی کر کسی نے حلق اللہ کی آتے اسے سخت سزا دی جائے گی یہ خبر جب صلاحیدین ایوبی کے سٹاپ تک پہنچی کہ ناجی صلاحیدین ایوبی کے عزاز میں جو جشن نقد کر رہا ہے اس میں ناچ کانا ہوگا شراب پی جائے گی اور صلاحیدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کسی نے کہا ناجی چھوٹ بولتا ہے وہ دوسروں پر اپنا روپ ڈالنا چالتا اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاحیدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا ہم پیالا تھے صلاحیدین ایوبی نے چارچ لیتی ان کے لیے ایشو اشرت شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی اس نے ایسا سخت ڈسپلن ریچ کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائے سے کتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رکس کی اجازت دے دی ہے تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینوں کا رسیہ ہو جائے گا صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تاکہ صلاحیدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے جشن کی شام آگئی ایک تو چاندنی رات تھی سہرہ کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں دوسرے ہزار ہاں مشلوں نے وہاں سہرہ کی رات کو دن بنا دیا تھا بارڈی گارڈز کا حجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا ایک طرف صلاحیدین ایوبی کے بیٹنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے باچہ کا تخت معلوم ہوتی تھی اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھی اس وسیع اور اس تماشاگاہ سے تھوڑی دو مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب کیا گئے تھے ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاحیدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے اردگیت محافظ کھڑے کر دیئے تھے جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا اس کے جسم سے ایتر کی بھینی بھینی بھوٹ رہی تھی جس میں سہر کا تاثر تھا اس نے بال اوریاں کندوں پر پھیلا دیئے تھے سفیت کندوں پر سیاہی مائل بھورے بال سزاہیدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشب و فراز صاف نظر آتے تھے اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبصم آدھ کھلی کھلی کی مانی تھا ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا سلائید انہیوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو اپنی زبان استعمال کرنا وہ سبق بھولنا نہیں جو میں نے اتنے دنوں سے تمہیں پڑھایا ہے اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درہت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درہت پر چڑھ کر دیکھو تو قائب ہو جاتا ہے اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لوگی اسی سرزمین میں کلوپیترہ نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسنوں جوانی سے پگلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا کلوپیترہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی میں نے تمہیں جو سبق دیئے ہیں وہ کلوپیترہ کی چالیں تھی عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی زکوئی مسکرہ رہی تھی اور بڑے کور سے سن رہی تھی مصر کی ریت نے ایک اور کلوپیترہ کو حسین ناغن کی طرح جنم دیا تھا مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی سورج غروب ہو گیا تو مشہلیں جیلوٹین سلایدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتحب کیے تھے اسی دستے میں سے اس نے دس محافظ شام سے پہلے یہاں لاکر سلایدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیئے تھے سازوں نے دفع کی آواز پر استقبالیات دھن بچائی اور سہرہ امیر مصر سلایدین ایوبی زندہ بات کے نالوں سے گنجنے لگا ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا آپ کے جانسار عظمت اسلام کے پاس پان آپ کو بسرو چشم خوشامدید کہتے ہیں ان کی بیتابیاں اور بکراریاں دیکھئے آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے اور خوشامد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد ہے اس نے کہہ ڈالے جو ہی سلایدین ایوبی اپنی شہانہ نشست پر بیٹھا سر پٹ توڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ چار گھوڑے دائیں سے اور چار بائیں سے دوڑے آ رہے تھے ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے سب زائد تھا وہ ٹکرا جائیں گے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جمع کر کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے لگا میں ایک ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرے بازو پھیلا دیئے دونوں اطراف کے گھوڑے جب گھوڑے آگے نگل گئے تو دو سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا حجوم نے اس قدر شور بپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی یہ سوار اندھیرے میں گائب ہوئے تو دونوں طرف سے چار چار اور گھوڑے آئے اسے طرح مقابلہ ہوا اس طرح آٹھ مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے پھر گھوڑا سواروں اور شتر سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے اس کے بعد تیغزنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کہیں ایک سپاہی زخمی ہو گئے سلائیدی نیوبی شجات اور بخوفی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گیا تھا تو میں صرف اسی فوج سے سلیمیوں کو گھٹنوں بٹا سکتا ہوں علی بن سفیان نے وہی مجورہ دیا جو پہلے بھی دے چکا تھا اس نے کہا اگر ناجی سے کمان لے لی چاہے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا مگر سلاحیدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سلار کو سبق دوش کرنے کی وجہ صدار کر راہے حق پر لانا چاہتا تھا وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے اس نے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا سلاحیدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک ایش و اشرت میں ڈوبا ہوا ہے بہادری شخص سواری اور تیک زنی وغیرہ کے مظاہر اور مقابلوں میں تو یہ فوج اسکری اور جنگی میار پر پوری اترتی تھی مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو حجوم بن گئی کھانے کا انتظام وسیع اور ایز میدان میں کیا گیا تھا ایک طرف فوج کے کموں بیش دو ہزار آدمیوں کے لئے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور سلاحیدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا سینکروں سالم دنبے اور بکرے اونٹوں کی سالم رانے اور ہزاروں مرگ روست کیے گئے تھے دیگر لوازمات کا کوئی شمارنا تھا اور سپائیوں کے سامنے شراب کے چھٹھڑے مشکیزے اور سرائیاں رکھتی گئی تھیں سپائی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے غٹا کٹ شراب چڑھانے لگے اور مارکہ رائی ہونے لگی سلاحیدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا پچاس ہزار فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منظر کیے تھے کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں نہیں امیر مصر ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا یہ دو ہزار اسکری میں بہترین آدمی ہیں آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ان کی بہادری دیکھی ہے میدان جنگ میں جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا آپ ان کی بتمیزی کو نہ دیکھیں یہ آپ کے اشارے پر جانے قربان کر دیں گے میں انہیں کبھی کبھی کلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا رنگبو سے پورا پورا لطف اٹھا لیں صلاحیدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاحیدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ رہی کے عادی ہیں تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور امالی غنیمت لوٹے گی اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ بہشیانہ سلوک کرے گی اس کا علاج یہ ہے علی بن سفیان نے کہا کہ آپ نے مطلب حطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے سپچاس ہزار سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل لیا کرتے ہیں سلوہی دنہ یوبی مسکرائی اور علی سے کہا تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشلے روشن ہو گئے زمین پر بیش قیمت کالین بچے ہوئے تھے شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نگمہ اوبرا کہ مہمانوں پر سناٹا تاری ہو گیا ایک طرف سے ناشنے والوں کی کتار نمودار ہوئی بیس لڑکیں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھی جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا ہرے کا لباس نہائیت باریک چگہ سا تھا جو شانوں سے ٹکنوں تک لمبا تھا ان کے بال کھلے ہوئے تھے اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا سہرہ کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھول دار پودوں کی ڈالیاں فضاء میں تیرتی آ رہی ہوں ہرے کے لباس کا رم جدا تھا ہرے کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی ان کے مرمری بازو اوریاں تھے وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے وہ ہوا کی لہروں کی مانی داریں تھی وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں سلایدین ایوبی کی طرف مو کر کے تعظیم کے لئے جھکیں ساب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں تلسم پیدا کر دیا دوسرے آپ ہام دیو ہیکل ہبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالے تھی ایک بڑا سا ٹوکرہ اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرہ لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا ساس پیروں کی بین کی دھن بچانے لگا ہبشی مست سانڈوں کی طرح پنکارتے گائب ہو گئے ٹوکرہ میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی اس کی مسکراہت بھی عرضی نہیں تھی اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مصہور کر لیا علی بن سفیان نے سلاحی الدین ایوبی کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی سلاحی الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی ناجی نے سلاحی الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا امیر مصر کا اقبال بلند ہو اس لڑکی کرم زکوئی ہے اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے یہ پیشہ ورکاسہ نہیں اور یہ اسمت فروش بھی نہیں رکھ سے اسے پیار ہے شوکیا ناجتی ہے کسی محفل میں نہیں جاتی میں اس کے باپ کو جانتا ہوں ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے آپ کو پیغمبر مانتی ہے میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے اس ادا کی کہ سنا ہے سلاحی الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں خدا کے نام پر مچھ ان سے ملوات ہو میرے پاس اپنی جان اور رکس کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں قابل صد احترام امیر میں نے آپ سے رکس و سروت کی اجازت اس لئے مانگی تھی کس لڑکی کو میں اپنے حضور پیش کرنا چاہتا تھا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رکس اور اوریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا سلاحی الدین ایوبی نے کہا یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بلکل ننگی ہیں آلی مقام ناجی نے خسیانہ ہو کر جواب دیا میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رکس کو نہ پسند فرماتے ہیں لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رکس پسند کریں گے کیونکہ میرے رکس میں دعوت گناہ نہیں یہ ایک باعثمت لڑکی کا رکس ہوگا میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لئے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سلاحی الدین ایوبی نے پوچھا اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے حراج تحسین بیچ کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے اریاں کر کے بہت اچھا ناشتی ہو اسے اس پر اشاباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے نہیں امیر مصر ناجی نے کہا میں اسے اس وعدے پر یہاں لائیا ہوں کہ آپ اسے شرف باریابی بکشیں گے یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے ذرا دیکھئے اسے اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں خود سپردگی ہے دیکھئے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے لیکن یہ رقص کی عداؤں سے عقیدت سے مقمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دیں اسے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاحی الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شب حاصل کیا تھا ناجی نے نہایت پورا سر الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں صلاحی الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خرید آتا شریف باپ کی باعثمت بیٹی ہے اس نے صلاحی الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا ہی سے میرے خیمے میں بھیج دینا جو کوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار صلاحی الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی باقی لڑکیاں اس کے گر تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں یہ اچھا ہل خود برا رکس نہیں تھا مشلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاہ پانی میں جلپریاں تہر رہی چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا صلاحی الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گمسم بیٹھا کیا سوچا تھا بیٹھا کیا سوچا تھا